عزیز صاحب ایک سوال ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دعویٰ نبوت کا میرا سوال یہ ہے کہ مدر صاحب نے غیر تشریح نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا ہے قرآن میں اس قسم کی تقسیم ملتی ہے قرآن میں یا حدیث میں اس سے ذرا روشنی ڈالیں اور میں نے کچھ ایمیل بھیجتے ہیں اس میں سوالات میں نے کچھ جواب آج تک موصل نہیں ہوا جو ٹھیک ہے ارشاد انساری صاحب آپ کی ایمیل مجھے مل گئی ہوئی ہے آپ جو ایمیل بھیجتے ہیں لیفل سے وہ مل جاتی ہے اس کا ہم جو ایکچلی یہ جو ایڈریس ہے quest at mta.tv میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے لئے بھی اور ناظرین کے لئے بھی کہ اگر فوری طور پر بزریہ ایمیل ہم سے جواب کسی چیز کا مانگا جائے یا جس طرح بعض لوگ ہیں رابطہ کرتے ہیں اپنے رابطے کی تفصیل ہمیں دینا چاہتے ہیں جماعت احمدیم شامل ہونے چاہتے ہیں لیکن آف ائر بتا رہے ہیں ہمیں ان سے تو ہم واپس رابطہ کرتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے سوالات کی تو جو ہمیں ایمیل سوالات پر مبنی محصول ہوتی ہے اسے ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سارے صاحب آپ جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی ایمیل جو ہمیں ملی سوالات پر مبنی ہم نے آپ کے نام کے ساتھ بتا کے کہ یہ ایمیل ہمیں ملی تھی کچھ دن پہلے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے تو اگر اس پہ ایمیل پہ آپ کو ریسپونڈ ہم نہ بھی کر سکیں تو یہ آپ ضرور اس چیز کی تسلیل رکھیں کہ ہم پروگرام میں بات کریں گے ہم کر بھی چکے ہیں آپ کے اس طرح کی ایمیلز کے اوپر یہاں پر پروگرام میں گفتگو تو وہ محصول ہو جاتی ہیں لیکن ابھی یہ جو بات ہے غیر تشریح نبوت کا دعویٰ کیا قرآن کریم میں کیا کسی غیر تشریح نبوت کا دعویٰ دکھا کوئی مفہوم کہیں پہ کسی قسم کا ملتا ہے خوبی شاہر پہلی بات تو وہی میں نے ارز کی تھی کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو غیر تشریح نبوت کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی شریعت تو نہیں لے کے آئیں گے غیر تشریح کا مطلب ہے جو نئی شریعت نہیں لے کے آتا وہ نبی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریح لائیں گے تو وہ کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کے آئیں گے آپ کے نزدیک بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی لے کے آئیں گے اسی کی تجدید کے لئے آئیں گے پہلا جواب یہ دوسری جواب یہ کہ ایک طرف ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اور دوسری طرف آپ کی ہاں ایک شیر رائج ہے کہ چار کتابیں اور شولتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار شریعتوں کا ذکر نہیں کرتے آپ آپ چار کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ خود مانتے ہیں کہ ہر نبی کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی قرآن شریف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے نبی صرف تورات کو نافذ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تورات تھی اسی کو ہی چلانے کے لئے اس پر لوگوں کو عمل کی طرف توجہ دلانے کے لئے اس کا مفہوم واضح کرنے کے لئے تشریف لائے پھر دور کے ان جاتے ہیں حضرت حارون علیہ السلام آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبی بنائے گیا آپ کی درخواست پر لیکن وہ کوئی اپنی شریعت نہیں لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عامل تھے اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل و عرصاک اسی آپ کے زمانے میں ان کو بھی نبوت دی گئی لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے کہ ان کی نئی شریعت نہیں تھی حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے جو بھی آپ کی شریعت تھی کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار تھے اور آپ کے زمانے میں ہی دوسرے علاقے میں وہ نبوت کرتے تھے تو قرآن شریف بھی اس پہ گواہ ہے آپ کا اپنا اقرار بھی گواہ ہے آپ کا اپنا عقیدہ بیزتی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پہ گواہ ہے بہت شکریہ جزاک اللہ